نمسکار مطروں مطروں کچھ دن پہلے جب آپ گھر سے باہر نہیں نکل پاتے زیادہ آپ سمیں باہر نہیں بتا پاتے تو کچھ دن پہلے یہ من میں آیا کہ بہت ساری چیزیں پڑھ لی جائیں کچھ ایک نئے تتھے ابرے ہے مطروں جو مانسک ادویلن جو ایک سٹیمولیشن ہے برین میں پیدا کرتے ہیں اور ان پر ویچار کیا جانا بہت ضروری ہے بہت ساری باتیں نئے سیرے سے سامنے آ رہی ہیں انہیں نئے سیرے سے پریبھاشت کرنا ری ڈیفائن کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہو گیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی وشو میں ادھنائک ہوئے ڈکٹیٹر ہوئے تانہ شاہ ہوئے ان میں سے کسی کا بھی انتسامان روح سے نہیں ہوا ایسا ہی پاتر ہٹلر مجھے کچھ پرش پہلے جرمنی میں جانے کا موقع ملا تو جو ہٹلر نے جس بانکر میں چھپ کر آت مہتیا کی تھی اپنی پتنی کے ساتھ مجھے وہ بانکر دیکھنے کا افسر ملا اور اس بانکر کو دیکھنے کے لئے بھی وہاں ایک شلک بھی ہے نرداری تو وہ بھی دینا پڑتا ہے لیکن پریٹکوں کی وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے اور پریٹک اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر کون سی پرستیتیاں تھی جن میں آ کر اس نے آت مہتیا کر لی اتنے بڑے تانہ شان ہیں جس کے پاس سبھی طرح کی عدیقار تھے اور جس نے بڑا نرنکش ہو کر نرمم ہو کر لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں سنکوچ نہیں کیا اور جس کی جو اس بھیشی کا سے اتپن ہوئی جو وطرشنا تھی لوگوں کے من میں آنے والی پیڈیو کے من میں ان میں کیسے نیورنبرگ اور ارنیر ٹرائل چلے بہت سارے مقدمے چلے تو یہ سارا سلسلہ نشکرش ہمیں ایک ہی دیتا ہے کہ ادھنائک سوائم کو سرو شکتی مان ہونے کے باوجود سوائم کو اسرکشت محسوس کرتا ہے انسیکیور اور یہ انسیکیورٹی اسرکشہ کی بھامنا اسے زیادہ ظلم کرنے پر مجبور کرتی ہے کئی بار اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہٹلر جیسا ادم میں ویکتی جس میں ادم میں ساز تھا اکشمتہ تھی نرنہ لینے کی بھی اور بہت سارے شڑی انتروں کا جال بننے کی اور جس نے وشو جدھوں میں پورے کی پورے سنسار کو الجھائے رکھا جو مطر دیش تھے بڑی دیش تھے ان سب کو الجھائے رکھا اور مطر بعد میں ہوا یہ کہ اس ہٹلر کو اس دم میں شخصیت کو ایک بنکر میں چھپ کر آت مہتیا کرنی پڑ گئی آت مہتیا کرنے پہ ویوش ہونا پڑ گیا اور اس نے اور اس کی پتری دونوں نے ہی پسٹل کی فائرنگ سے اپنے پران لے لئے بھائی یہی تھا کہ یدی ہم جیوت پکڑے گئے تو ہمارے ساتھ بہت ہی برا برطاف ہوگا وہ سمرپن کے دائرے سے کہیں باہر ان کا مانسک سنترون جا چکا تھا اور بیترو اس کا انت جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اور اس سے بھی زیادہ جو سب سے بڑی اتحاس میں گھٹنا عجیب لگتی ہے چنگیز خان کی چنگیز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کل ملاکے سرویکشن الگ الگ ہیں کہ اس نے چار کروڑ لوگوں کو موت کے کھاٹ اتارا تھا وشو وجائے کا سنگل پلے کر دنیا ساری جیتے گا اور وشو سمرات کہلائے گا یہ خواب اس کے دماغ میں بھرا گیا بھرا پریستیوں نے اس کے پتہ کو زہر دے کے مارا گیا تھا اس کے پریجنوں کو مارا گیا تھا اور ایک بدلے کی بھاونہ سے جب اس نے صفائے کا کارکرم شروع کیا اور ایسے آدیش نرمم آدیش جاری کیے تو ان سب کی پلنہ تھی جو ہے مطروں وہ بہت ہی عجیب ڈھنگ سے ہوئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اتنا بہبیت تھا چنگیز خان جیسا دردانت وقتی جس نے بھارت پر بھی ایک بار حملہ کر رہے کیا اور اس دیش کو بھی اپنی لپیٹ پر لینے کی کوشش کی تھی لیکن یہاں کے موسم سے گھبرا کر کچھ ان نے اپنی سمسیاؤں سے گھبرا کر اپنی چنوٹیوں سے گھبرا کر اسے واپس سے لوٹنا پڑا لیکن اس کا انت دیکھئے کہ انت میں اس کو معلوم تھا کہ اگر میرے انتیم ستھل کا پتہ بھی لگ گیا تو لوگ میرے شب کو بھی باہ سے اکھاڑ کر اس کے ساتھ بھی اسے بھی چندی چندی کریں گے کیونکہ میں نے اتنے ظلم کیے ہیں اور میں میری جو مرنے کے بعد جستیتی ہے وہ بڑی دارن ہوگی اور اس بھائے سے اور یہ بھائے اس کے ساتھیوں پر بھی تھا اس نے اپنے ساتھیوں کو آدیش دیا تھا کہ اگر میں کسی گھوڑے پر مرتا ہوں اور مجھے دفن کرنے والے دفنانے والے جو وشیش ٹیم ہوگی جو میرے وشبستوں کی دوسرے وشبستوں کو اس بات کا ادائیت پر سونپا گیا کہ اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو جو مجھے دفن کرنے آئیں گے بے دیوت ان کو بھی ساتھ کی ساتھ گولی سے اڑا دیا جائے اور مطرباد میں اس نے یہ بھی اپنے وشبستوں سے کہا تھا کہ جب مجھے دفن کر دیا جائے اس دفن والے ستھل پر گھوڑے دوڑائے جائیں چوبیس گھنٹے تاکہ وہ اتنا زمین جو ہے وہ اتنی آپس میں رچ بس جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں دفن کہاں پر ہوں آپ ایک بھائے کا سوروپ دیکھئے ان لوگوں کے مسجد میں آیا جو لوگ اپنے آپ کو عجیر سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ انتیم بات میں کہہ کہ لیبیا کے سمرات کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو ذکر کرتوں لیکن وہ کہانی بہت لمبی ہے اس کا ذکر کریں گے تو سماپ نہیں ہوگی لیکن وہ بھی لیبیا کا بیتانہ شاہ اتنا زیادہ ڈرہ ہوا تھا کہ جب وہ ویدیش چیاترہ پر جاتا تھا تو اپنا تمبو بھی ساتھ لے جاتا تھا وہ کسی دوسری جگہ پر سو نہیں سکتا اس کے لیے بشیش تمبو بشیش اونٹ بیمانوں دوارہ لے جائے جاتے اور انہی اونٹوں پر سواری کرتا تھا اور اپنے ہی شیور لگا کر ان شیوروں میں ہی وہ رات کاٹتا تھا تو ایسے ایسے مطروں جب تانہ شاہ ہوئے ہیں بھیتر سے کتنے کھوکلے تھے اس بات کا احساس نہ چنگیز کو ہوا تھا نہ ہٹر کو ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد لیبیا کے تانہ شاہ کو ہوا تھا کسی تانہ شاہ نے ایدی امین کا بھی یہی حشر ہوا اب یہ کہانیاں بہت لمبی ہیں لیکن نشکرش ایک ہی ہے کہ جو ویقتی اپنے آپ کو ادم میں سمجھتا ہے اجے سمجھتا ہے سب سے زیادہ بھیتر سے وہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے شکریہ دوستو